شریف خاندان کے خلاف احتساب عدالت میں نیب ریفرنسز کی آج پھر سماعت ہیں برارکیانی ہمارے ساتھ ہیں ان سے مزید تفصیلات جانیں گے تبراہ باتائیے گا آج پھر سماعت ہوگی کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس آجی بالکل تین ریفرنسز جو کہ شریف خاندان کے خلاف ہیں ایون پیلڈ پراپرٹیز، عزیزیا سٹیل میلز اور فلیگ چپ ریفرنس جو ہے ان کی سماعت کچھ ہی دیر کے بعد جو ہے وہ شروع ہو جائے گی ملزمان جو کہ کیپٹن سفتر اور مریم نواز ہیں وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں احساب عدالت کے اندر جا چکے ہیں اور اس کے لئے نئے پروسیکیوشن جو ہے وہ بھی اندر کمرہ عدالت میں موجود ہے چند ہی لمحوں کے بعد احساب عدالت کے جج محمد بشیر جو ہے وہ اپنے چیمبر سے کمرہ عدالت میں آئیں گے اور سماعت شروع ہو جائے گی کیپٹن سفتر کچھ دیر قبل جب یہاں پر پہنچے احساب عدالت کے باہر تو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جب ان سے ایک سوال پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کے ساتھ میرا موازنہ بالکل نہ کیا جائے کیونکہ عمران خان جاری کپٹان ہے اور میں اسمی کپٹان ہوں اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے انصاف کی پوری امید ہے اگر بات کی جائے جو پورے ریفرنس کی تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو تین ریفرنسز ہیں ان میں نیب کی جانت سے آج دو گواہان ہیں جہانگیر احمد جن کا تعلق ان میں جوینیو سے ہے اور صدرہ منصور جو کہ ایسی سی پی کی افسر ہیں انہوں نے اپنے بیانات ریکارڈ کرانے ہیں ان کے بیانات ریکارڈ ہونے کے بعد کراس مرشننگ ہوگی ان کے اوپر جرہ ہوگی اور اس طرح جو ہے وہ آج کی جو بیانات ریکارڈ ہوگی ان پر جرہ بھی ہوگی ہمارے ساتھ رہیے برار ارفان والے کا بتائے گا آج کیا دیکھنے کو ملا گزشتہ پیشوں کے طرح وہی پروٹوکول وہی بادشاہ دیکھنے کو ملی ہے کچھ مختلف تھا آج دیکھئے تقریباً ویسا ہی محول آج بھی رہا سیکیروٹی کے حوالے سے بروٹوکول کے حوالے سے لیکن آج جو یہاں پر گاڑیاں پہنچی ہیں وہ اتنی بڑی تعداد میں نہیں تھی ٹوٹل سات سے آٹھ گاڑیوں کا کافلہ تھا جو اعتصاب عدالت تک پہنچا جس میں مریم نواز کو لائے گیا جبکہ اس سے پہلے جب کیپٹن سفدر یہاں پہنچے تو صرف دو گاڑیاں تھی ایک میں کیپٹن سفدر موجود تھے اور ایک میں ان کے سیکیورٹی آلکار جو ان کو پروٹیکشن دے رہے تھے وہ ان کے ساتھ تھے جبکہ مریم نواز جب یہاں پہنچی ہیں تو سات سے آٹھ گاڑیوں کا ایک مختصر کافلہ ان کے ساتھ تھا جن میں سے چار گاڑیوں کو انٹر ہونے کی اجازت دی گئی ان چار گاڑیوں میں ایک میں مریم نواز موجود تھی دوسری ان کی بیک اپ گاڑی تھی جبکہ دو سیکیورٹی وہیکلز تھی ان چار گاڑیوں کو یہاں پر داخل ہونے کی اجازت دی گئی اس کے علاوہ باقی پروٹیکول جو تھا وہ اتصاب عدالت کے باہر ہمیں قطعی طور پر نظر نہیں آیا اور کارکنان کی اگر میں بات کروں کارکنان آج بھی پہنچے اور بہت بڑی تعداد اگرچہ ان کارکنان کی نہیں تھی لیکن وہ یہاں پر پہنچے اور جو نون لیگی قائدین جہاں موجود ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کارکن اپنی مدد آپ کے تحت پہنچے ہیں قیادت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی کال نہیں دے گی تھی کارکنوں کو کہ وہ یہاں پہنچے اور جو کارکن یہاں پہنچے وہ اپنی مرضی سے یہاں پہنچے تھے کارکن اپنی مرضی سے یہاں پہنچے تھے ارتان ملک یہ بھی بتائے گا سیکیورٹی کی انتظامات کیسے ہیں اور انٹرنس سے داخلے سے متعلق کیا اپ ڈیٹ ہے ابھی صورتحال کیا ہے عدالت مداخلے سے متعلق دیکھئے حیدر سیکیورٹی انتظامات آج بہت زیادہ بہتر بنائے گئے ہیں بلکل سامنے کا انڈ میں اگر آپ کو دکھاؤں تو وہ مین انٹرنس ہے جہاں سے جو تمام وی وی آئی پی مومنٹ ہوتی ہے وہاں پر اپ سی اسلام آباد پولیس اور ایلیٹ فورس جو ہے اسلام آباد پولیس کی ان کو ڈیپلائی کیا گیا ہے پولیس کے عالی حکام یہاں پر موجود ہیں جبکہ بلکل سامنے یہ بورڈز آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اعتصاب عدالت کا انٹری گیٹ ہے یہاں سے انٹر ہونے کی اجازت دی جاتی ہے ان افراد کو جن کا نام سیکیورٹی یا انٹرنس لسٹ میں موجود ہے اور اس کے علاوہ کسی کو بھی یہاں سے داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جاتی میرے بلکل لیفٹ سائیڈ پہ یہ اعتصاب کمپلیکس ہے اعتصاب عدالتیں ہیں جہاں پر ان کیسز کی سماعت ہوتی ہے اس بلڈنگ کے اندر بھی صرف انہی افراد کو داخلے کی اجازت دی جا رہی ہے جو کہ عدالت میں جنہوں نے پیش ہونا ہے جو وکلا ہے ان کو کیونکہ عدالت میں جو سٹنگ ہے وہ انتہائی مختصر ہے تقریباً بیس کے قریب نشستیں اس عدالت میں موجود ہیں اس سے زیادہ افراد عدالت میں سما نہیں سکتے پھر بھی چند لوگ ایسے بھی ہیں جو وہاں پر کھڑے رہتے ہیں اور پولیس اور سیکیورٹی فرام کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ 35 سے زیادہ جو افراد ہیں ان کو اعتصاب عدالت میں پیشنا ہونے دیا جائے اسی چار دیواری کے اندر مریم اورنگزیب بھی موجود ہیں انہیں بھی اعتصاب کمپلیکس کی جو بلڈنگ ہے اس میں داخل ہونے کی باقاعدہ اجازت نہیں دی گئی جو چار دیواری ہے عدالت کی اس کے اندر وہ داخل ہو گئی تھی مریم نواز کے ساتھ لیکن انہیں اعتصاب عدالت کی بلڈنگ ہے عدالت کی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں عدالت کی بلکل عدالتی کروائی کچھ ہی دیر کے بعد جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ کچھ دیر بعد سٹارٹ ہوگی اور اس پر جو دو گواہان جن کو طلب دیا گیا ہے احتغاثہ کے جن میں جہانگیر احمد جو کہ انلینڈ ریوینیو سے جن کا تعلق ہے اور اس کے لئے صدرہ منصور جو کہ ایسی سی پی کی افسر ہیں ان دونوں کے بیانات ریکارڈ ہوں گے دس سے پندرہ منٹ کی توقع کی جا رہی ہے کہ اس کے بعد احساب عدالت کے جد محمد بشیر جو ہے وہ اپنے چیمبر سے کمرہ عدالت میں آئیں گے اور سماعت کا باقاعدہ آغاز ہوگا جیسا کہ ارفان صاحب پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ سیکیورٹی کے انتہائی سخت انظامات کیے گئے ہیں اور اگر کمرہ عدالت کے اندر کی بات کی جائے تو پینتہالیس بندوں کا جو داہلہ ہے وہ کمرہ عدالت کے اندر اس کی اجازت دی گئی ہے جس میں پندرہ میڈیا پرسنز اور پندرہ جو استغاثہ کے لوگ اور اس کے علاوہ جو ملزمان ہیں ان کی جانب سے بھی پندرہ لوگوں کو جانے کی اجازت دی گئی ہے مجموعی طور پر پینتہالیس لوگ جو ہے وہ کمرہ عدالت کے اندر جو ہے وہ موجود ہوں گے کچھ دیر قبل جب یہاں پر وقلا جو ہے یہاں پر احساب عدالت کی جو آہاتہ ہے اس کے اندر انہوں نے دہل ہونے کی خوشش کی تو سکیوٹی اہلکاروں کی جانب سے ان کو روکا گیا تو اس پر وقلا نے کچھ دیر کے لیے احتجاج بھی کیا اور ان میں جہانگیر جدون جو کہ گزرشتہ سمات پر بھی انہوں نے عدالت کے سامنے جا کر روبرو محمد بشیر جو ہے احساب عدالت رجاز ان کے روبرو اپنا احتجاج ہی کارٹ کریا تھا ان کو شکایت کی تھی کہ ان کو روکا گیا ہے اور ایک وکیر کو زخمی بھی کیا گیا ہے ان کو بھی جب روکا گیا تو انہوں نے آج دوبارہ اس چیز کا اعلان کیا ہے کہ کچھ ہی دیر بعد وہ ایک اہم پریس کانفرنس کریں گے جس میں وہ اس چیز کا اعلان کریں گے کہ باقاعدہ احتجاج جو ہے وہ اس کی ایک لائحہ عمل ترطیب دیا جائے گا کہ کیوں وکلا کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی اس کے علاوہ اگر بات کی جائے جو لیگی جو رہنما ہے تو ان میں مریم اور انگزیب اور تلال چودری وہ بھی کمرہ احاطہ عدالت میں تو آنے میں کمیاب ہو گئے تاہم کمرہ عدالت کے اندر ان کو جانے کی اجازت نہیں دی گئی وہ بھی باہر موجود ہیں دیگر لوگ جو احاطہ عدالت کے اندر موجود ہیں ان کے ساتھ وہ بھی باہر کون کون موجود ہیں عبرار کیا نہیں عرفان ولک ہمارے ساتھ ہیں ان سے جانتے ہیں عرفان ولک آپ بتائے گا جیسے کہ عبرار بتا رہے ہیں کہ کچھ رانوما جو ہیں وہ اندر جا سکے ابھی باہر کون کون ہے جنہیں اجازت نہیں ملی